وہ ایک کوئی سٹور روم ملے جاتا ہے اور اس کے اوپر سے مٹ کٹ آتا ہے تب ہی اس کی ماموں سے آواز لگاتی اس لئے اینگس کو جانا پڑتا ہے اب رات کو بہت تیز باری شورہ ہوتی ہے اور تب ہی اسے اپنی ورکشاپ سے جہاں پر اس نے ایک رکھاتا وہاں سے کچھ آواز آتی ہے اینگس بھاگتے ہوئے اس طرف جاتا ہے لیکن وہاں پر اسے کچھ بھی نہیں دیکھتا اور جب وہ سٹور روم سے بہار آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک عجیب سا کریچر ہے اور یہ کریچر اسی ایک سے بہار نکلا ہے جسے اینگس سمندر کے کنارے سے لے کر آئے تھا وہ اس کریچر کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اینگس کو لگتا ہے کہ یہ بھوکا ہے اسی لئے اینگس اندر جا کر اس کے کھانے کے لیے ایک آلو لے کر آتا ہے اور اس کے بعد وہ آلو اس کریچر کو کھلاتا ہے اینگس دیکھتا ہے کہ اسے چھوٹ بھی لگی ہے اسی لئے وہ اس کے گھاو پر بینڈج لگاتا اور تب ہی اینگس کی موم اسے بلا لیتی ہے اسی لئے اینگس کو کریچر کو یہی پر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے اگلی صبح جب اینگس اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہاں پر بہت ساری آمی آئی ہیں دراصل یہ سمندر کے کنارے رہتے ہیں اسی لئے یہاں پر یونائٹڈ کنگڈم کی آمی آئی ہوتی ہے تاکہ وہ سمندر پر نظر رکھ سکے کہ کہیں جرمنی یہاں سے ان کے دیش کے اندر اینٹر نہ کر جائے دراصل جنگ کے ماحول میں یہ سب آم باتیں ہیں آمی والے کہیں بھی آ جاتے ہیں کسی کے بھی گھر پر رہتے ہیں اور اب آمی والے ان کے گھر پر بھی رہیں گے اینگس جب اپنی ورکشاپ پر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر کریچر نے ہر طرف تباہی مچائی ہوئی ہے دراصل کریچر بہت بھوکا ہوتا ہے اینگس کی گھر میں چاروں طرف آمی ہیں اسی لئے اسے کھانے کے لئے گھر پر کچھ بھی نہیں ملتا وہ گاربیچ کا باکس لاکر کر کریچر کے سامنے رکھ دیتا ہے یہ چل اس کے اندر خوش کر کھانے کی ساری چیزیں کھا لیتا ہے اب اس کا نام اینگس کروسو رکھتا ہے کروسو اور اینگس بہت اچھے دوست بن چکے ہیں ساتھی اینگس کو احساس ہوتا ہے کہ اسے پانی کی ضرورت ہے اسی لئے اینگس کروسو کو پانی کے اندر ڈال دیتا ہے پانی کے اندر جانے کے بعد کروسو بہت خوش ہوتا ہے اب یہاں پر اینگس کے گھر میں ایک لڑکا آتا ہے جس کا نام لویس ہے دراصل یہاں لویس کو اینگس کی موم کے ہیلپ کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے اینگس کی موم جب ورکشوپ کے اندر جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر سارا سامان بکھرا ہوا ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ اینگس کچھ نہ کچھ گڑ بڑ کر رہا ہے تب ہی یہاں پر لویس آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی یہاں پر مدد کرنے کے لئے آئے ہوں اینگس کی موم کہتی کہ مجھے لگتا ہے کہ اینگس نے یہاں پر کسی پیٹ کو یعنی کی پال تو جانور کو چھپا رکھا ہے دراصل اسے پیٹس پالنے کی اجازت نہیں ہے اگر تمہیں کوئی بھی پیٹ دیکھے تو اسے کمرے سے باہر نکال دینا اس کے بعد اینگس کی موم چلی جاتی ہے اور لویس وہاں پر صفائی کرنا شروع کر دیتا ہے تب ہی اینگس وہاں پر آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر اس کا کروسو کہیں بھی نہیں ہے لویس اینگس کو وہاں سے ڈانٹ کر بھگا دیتا ہے کیونکہ وہ صفائی کر رہا ہوتا ہے حالانکہ اینگس اپنے کروسو کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے کروسو کہیں بھی نہیں ملتا وہاں کروسو کو دکھایا جاتا ہے جو پہلے سے بھی اب سائز میں بڑا ہو چکا ہے وہ اپنے دوست اینگس کو ڈھونڈنے کیلئے گھر کے اندر چلا جاتا ہے جہاں اسے باتھروم کے اندر سے پانی گرنے کی آواز آتی ہے کروسو پانی کی آواز سے باتھروم میں باتھروم کے اندر چلا جاتا ہے اور تب ہی اینگس کی بہن باتھروم میں جاتی ہے اور جب وہ کروسو کو دیکھتی ہے تو وہ چلا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اینگس اپنی بہن کی آواز سن کر اس کے پاس آتا ہے اور اسے بارتروم میں لے کر آتا ہے جہاں پر کروسو بارٹ ٹب میں ہوتا ہے وہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ تم کروسو کے بارے میں کبھی کسی کو کچھ مت بتانا پہلے تو اس کی بہن منع کرتی ہے لیکن بعد میں وہ مان جاتی ہے کیونکہ اینگس ہمیشہ اداس رہتا تھا پر اب وہ خوش ہے تب ہی ہاں پر لویز بھی بارتروم کا ٹیپ ٹھیک کرنے کے لیے آ جاتا ہے ان کو نا چاہتے ہوئے بھی دروازہ کھولنا پڑتا ہے اور جب لویز اندر آتا ہے تو وہ کروسو کو دیکھتا ہے جو بارٹ ٹب کے اندر ہے حالکہ شروع میں لویز بھی اس سے ڈر جاتا ہے لیکن بعد میں اسے کروسو بہت پیارا لگتا ہے وہ اپنا ہاتھ اس کی طرح بڑھاتا ہے لیکن اس بعد سے کروسو گھبرا جاتا ہے وہ اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور اب لویز ان دونوں کو بتاتا ہے کہ یہ ایک وارٹر ہارس ہے کہا جاتا ہے کہ آج سے کئی سال پہلے پوری دھرتی پر صرف ایک ہی وارٹر ہارس بچاتا اس نے ایک انڈا دیا تھا لیکن انڈا فوٹنے سے پہلے اس وارٹر ہارس کی مردی ہو گئی اب تبھی اینگس کو یہاں اپنے موم کی آنے کی آواز آتی ہے اس کی موم واش روم میں آ جاتی ہے لیکن یہ تینوں مل کر کروسو کو چھپا دیتے ہیں اگلی رات کو اینگس کو اس کی موم کو اور اس کی بہن کو دینر کے لیے جانا ہوتا ہے جہاں پر سارے آمی والوں نے انہیں انوائٹ کیا ہوتا ہے اینگس کروسو کو کھانا کھلا کر باتھروم سے نکل جاتا ہے لیکن کلتی سے دروازہ کھلا رہ جاتا ہے اور جس وجہ سے کروسو وہاں سے بھاہر آ جاتا ہے گھر میں آمی والوں کا ڈاغ بھی ہوتا ہے جو کروسو کا پیچھا کرتا ہے کروسو اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتا ہے اور وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر آمی والوں کا ڈینر چل رہا ہوتا ہے وہ ٹیبل کے نیچے سے نکل جاتا ہے لیکن جو ڈاغ ہوتا ہے وہ ٹیبل کے اوپر سے اس کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے جس سے کھانے کا سارا سامان ادھر ادھر گرنے لگتا ہے اینگس بھی کروسو کو دیکھ لیتا ہے اسی لئے وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے اب اینگس بھاہر آتا ہے لیکن کروسو اسے کہیں بھی نہیں ملتا تب ہی یہاں پر لویس اس کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم گھر کے اندر جاؤ میں اسے ڈھونڈ لوں گا رات کو لویس کو کروسو نہیں ملتا اگلی صبح وہ دوبارہ اسے ڈھونڈنے کے لئے آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کروسو وہاں پر جو فاؤنٹین کا پول ہے اس کے اندر ہے اور اب اس کا سائز پہلے سے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کروسو کو گھر کے اندر نہیں چھپا سکتے اسی لئے دونوں کروسو کو لے کر سمندر کے کنارے جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اب اسے سمندر میں جانا ہوگا لویس کروسو کو سمندر کے اندر لے جا رہا ہوتا ہے لیکن کروسو سمندر کے اندر نہیں جانا چاہتا وہ اینگس کی ساتھ رہنا چاہتا ہے لیکن اینگس بھی سمجھ چکا ہے کہ اب اسے سمندر میں بھیج رہی ہوگا یہ اسے سمندر میں چھوڑ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں گھر پہنچنے کے بعد اینگس کے گھر میں جو آمی کے کیپٹن ہوتے ہیں وہ اینگس کی موم سے کہتے ہیں کہ اینگس کو میں اپنے ساتھ کام کرواؤں گا اسی لئے اینگس کو ہمیشہ اپنے ساتھ بیزی رکھتے ہیں پر کچھ دنوں بعد ایک پلیس آتا ہے جب اینگس کو موقع مل جاتا ہے اور وہ اپنے سب سے اچھے دوست کروسوں سے ملنے کے لیے سمندر کے پاس جاتا ہے سمندر کے کنارے سے کروسوں کو آواز لگاتا ہے لیکن کروسوں نہیں آتا اینگس کو پانی سے بہت ڈر لگتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا اور ایک کشتی سے وہ سمندر کے بیچوں بیچ جاتا ہے اور اگلے پل اس کے پیچھے کروسوں آ جاتا ہے جو کی اب ایک ویشال کا ایج جیو بن چکا ہے وہ ایک وارٹر ہورس ہے یعنی پانی کا گھوڑا کروسوں کو دیکھ کر اینگس بہت خوش ہوتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں اور اس کے بعد کروسوں اینگس کو اپنی پیٹ پر بٹھاتا ہے اور سمندر کی سیر کرواتا ہے کروسوں کو شروع میں تو ڈر لگتا ہے لیکن بعد میں وہ اس رائٹ کو بہت انجوائے کرتا ہے اور تبھی یہاں پر ایک آمی مین آتا ہے جو اینگس کو اس وارٹر ہورس کے ساتھ یعنی کی کروسوں کے ساتھ دیکھ لیتا ہے کروسوں وارٹر ہورس کو واپس پانی کے اندر جانے کو کہتا ہے اور گھر آ جاتا ہے یہاں پر وہ اپنے پورے ایکسپیرینس کو اپنی بہن کے اور لویس کے ساتھ شیئر کرتا ہے یہ تینوں کی تینوں بہت خوش ہوتے ہیں اور تبھی کھڑکی سے اینگس کی موم ان تینوں کو دیکھ لیتی ہے ان تینوں کو خوش دیکھ کر اسے بہت اچھا لگتا ہے اینگس کی موم کو پسند کرنے لگا ہے اسی لئے وہ اپنے ساتھ کے لوگوں سے کہتا ہے کہ اس کا ریکارڈ چیک کرو اور جب وہ لویس کا ریکارڈ چیک کرتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ ایک سولجر تھا لیکن اس کا ریکارڈ پوری طرح سے کلین ہے اس بات سے اس کیاپٹن کو اور بھی زیادہ گصہ آ جاتا ہے وہی ہمیں اسی شہل کے بار کو دکھایا جاتا ہے جہاں پہ کچھ لوگ آپ اس میں بات کرتے ہیں کہ پانی میں ایک بہت بڑا مونسٹر ہے دراصل انہی میں سے دو لوگوں نے پانی میں سی ہورس کو یعنی کروسو کو دیکھا تھا اور اب یہاں پر جو بار کا مینیجر ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس سی مونسٹر کو پکڑنا ہوگا تاکہ وار ختمونے کے بعد لوگ اس سی مونسٹر کو دیکھنے کے لئے یہاں پر آئیں ہماری آمدنی بڑے یہ جگہ ایک ٹوریس پلیس بن جائے وہیں کیپٹن کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی سینہ کی ٹکڑی کو لے کر سمندر کے کنارے جاتا ہے جہاں پر اس نے چاروں طرف توپ لگا رکھی ہوتی ہے اور وہ پانی میں توپ چلانے کا آرڈر دیتا ہے کیونکہ اسے شک ہوتا ہے کہ کئی جرمن کی جو سب مرین یا نی کی پن ڈگ بھی ہے یہاں کنارے میں پانی کے نیچے نہ ہو اینگس جب اس سب کچھ دیکھتا ہے تو وہ بری طرح سے ڈڑ جاتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہی پانی میں کروس ہو ہے وہ سب کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی بہت کسی کو سمجھ میں نہیں آتی کیپٹن اسے بہت بری طرح سے ڈاڑتا ہے جس وجہ سے اینگس کی موم کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور وہ کیپٹن سے کہتی ہے کہ اب ہمیں یہاں سے جانا چاہیے دراصل کیپٹن نے اینگس کی موم کو یہاں پر اسے امپریس کرنے کے لئے بلائے تھا لیکن اب اس کا پلین پوری طرح سے الٹا ہو جگا ہے وہ یہاں کی لوکل لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جنہیں پانی میں کروس ہو نہیں ملتا اسی لئے وہ اسی کی طرح کا ایک کریچر کا ڈمی بنا کر پانی میں رکھتے ہیں اور اس کا فوٹو بھی خیستے ہیں وہی اینگس کو دکھایا جاتا ہے جو رات کو لویس کے ساتھ سمندر کی طرف چل پڑتا ہے کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا دوست کروس ہو ٹھیک ہے یا نہیں جب وہ سمندر کی کنارے جاتے ہیں تو کروس ہو وہاں سے بھار نکلتا ہے لیکن آج دن میں جو بلاس ہوئے تھے اس وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈراؤ ہوا ہوتا ہے ساتھ ہی وہ اینگس کی بات بھی نہیں مان رہا ہوتا بہت زیادہ اگریسیو ہوتا ہے یہ سب دیکھ کر اینگس کو بہت دکھ ہوتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے پانی میں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا بلکہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے تھا اسی لئے لویس سے اس بات پر لڑتا بھی ہے اس کے بعد یہ دونوں کی دونوں واپس آ جاتے ہیں وہی آمی کو پتا چلتا ہے کہ پانی میں ایک بہت بڑا مانسٹر ہے اسی لئے وہ اپنی بوٹ سے اس مانسٹر کا خاتمہ کرنے کے لئے نکل پڑتے ہیں اور تب ہی بیس سمندر میں کروس ہو ان کے سامنے آتا ہے کروس ہو ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے ان کی بوٹ کو پلٹ دیتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک آدمی کو اپنے موں میں پخڑ لیتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ اسے مارتا یہاں پر اینگس آ جاتا ہے جو اس آدمی کو اسے چھوڑنے کے لئے کہتا ہے اور یہ دوسرے آمی آفیسر کو دکھایا جاتا ہے جو کروس ہو پر گولی چلا رہا ہوتا ہے لیکن لویس اسے پخڑ لیتا ہے اس بات پر آمی آفیسر کو گصہ آتا ہے اور وہ لویس کو بہت بری طرح سے مارتا ہے اور اس کے بعد وہ کروس ہو پر گولیاں چلاتا ہے لیکن اس کی گن میں گولیاں نہیں ہوتی یہ اینگس پانی میں کروس ہو کی طرف جاتے ہوئے دوڑنے لگتا ہے کیونکہ اسے تیرنا نہیں آتا اور جب کروس ہو یہ دیکھتا ہے تو وہ اس آدمی کو جسے اس نے اپنے موں میں پخڑا ہوتا ہے اسے چھوڑ کر اینگس کو بچانے کے لئے پانی میں اس کی طرف بڑھ چلتا ہے اور کروس ہو کو اپنے موں میں پخڑ کر پانی سے باہر نکال دیتا ہے جس سے کروس ہو کی جان بچ جاتی ہے اب یہاں پر اینگس کی موں اور کیپٹن بھی آ جاتے ہیں اینگس اپنی موں کو اور یہاں پر کھڑے ہر ایک انسان کو کروسوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہے لیکن اس کی بات پر کوئی بھی وشواس نہیں کر رہا ہوتا خاص طور پر اس کی موں اور تب ہی اس کے پیچھے کروس ہو آ جاتا ہے جسے دیکھ کر سب حیران ہو جاتے ہیں اور اب اس کی موں کو اینگس کی باتوں پر وشواس ہو جاتا ہے پہلے اس کی موں کو لگتا تھا کہ لویس اس کے بیٹے کے دماغ میں سب کہانیاں ڈالتا ہے اور تب ہی کروسوں کے اوپر فائرنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے دراصل پاس میں جو ملٹری ہوتی ہے انہیں کروسوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ جرمن پر ڈوبی ہے کروسوں اپنی جان بچا کر یہاں سے جانے لگتا ہے لیکن اینگس بھی اس کی پیٹ پر بیٹ جاتا ہے اور اب یہاں پر کیپٹن اینگس کی موں اور لویس وہ بھی ایک بوٹ پر بیٹ کر کروسوں کو یہاں سے دور بھیجنا چاہتے ہیں سیلے وہ اسے نیٹ تک لے جاتے ہیں جسے پار کر کے کروسوں سمندر کی گہرائیوں میں پہنچ جاتا ہے یعنی کہ وہاں سے آگے پورا وشال سمندر ہے جو کی کروسوں کا اصلی گھر ہے کروسوں کو جاتے ہوئے دیکھ کر اینگس کو بھی اب اس بات پر وشواس ہو جاتا ہے کہ اس کے پتا اب اس دنیا میں نہیں رہے دراصل اس نے آج تک اس بات کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا ساتھی لویس کی موم کے دل میں اینگس کے لئے ایک اپنا پن اور ایک پیار بھی آ چکا ہے یعنی کہ یہ دونوں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس کے بعد کئی لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے سمندر میں کروسوں کو دیکھا لیکن اینگس نے کروسوں کو اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا تھا کہانی واپس پریزنٹ میں یعنی کہ باہر میں آتی ہے جہاں پر بھوڑا آدمی ان دونوں کو یعنی کہ امریکن ٹوریسٹ کو ایک کہانی سنا رہا ہوتا ہے جہاں پر انہوں نے وہ فوٹو دیکھی ہوتی ہے جس میں کجیب سر کریچر تھا اور یہ وہی فوٹو تھی جو یہاں کے لوگوں نے ڈمی کو پانی میں رکھ کر کھیچی تھی یہ ٹوریسٹ اس بوڑے آدمی سے اس کا نام پوچھتے ہیں اور وہ بتاتا ہے کہ میرا نام اینگس ہے یعنی کہ یہی وہ بچہ ہے جسے سمندر کے کنارے وہ انڈا ملا تھا اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ سمندر کے کنارے ایک بچہ کھیل رہا ہوتا ہے اور تب ہی وہاں پر اسے ایک ویسے انڈا ملتا ہے جیسا آج سے کئی سال پہلے اینگس کو ملا تھا یعنی کہ کروسوں نے اپنے ایک انڈے کو یہاں پر چھوڑ دیا تھا اب اس کے اندر سے بھی اسی طرح کا وارٹر ہارس نکلے گا اسی کے ساتھ ایک آلپنی کہانی یہیں پر